بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلے لیسن میں کمپاؤنڈ ساؤنڈز آف کنسوننٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی میں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو مکمل ایکسپلینیشن اس کی دی تھی آج کا ٹوپک میرے پاس ہے سائلنٹ لیٹرز ان ورڈز یعنی خاموش خاموش حروف والے الفاظ یعنی جب ہم بولتے ہیں تو وہ ورڈز ہمارے جو حرف ہیں وہ ہمارے سنٹینس میں موجود تو ہوتے ہیں ہمارے ورڈ میں موجود تو ہوتے ہیں ان کو لکھتے تو ہیں لیکن وہ بولے نہیں جاتے آج میں اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی پارٹ ون میں تھوڑی سی چیزیں ہوں گی تھوڑی سی پارٹ ٹو میں ہوں گی اب پارٹ ون میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے مثلا انگریزی زبان میں کچھ الفاظ میں ساکن حروف ہوتے ہیں ساکن حروف سے مراد وہ حروف ہیں جن کو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اگر ہم یہ سوچیں کہ جب انہیں ہم پڑھتے ہی نہیں یعنی جب انہیں پڑھا ہی نہیں جاتا تو لکھنا ضروری نہیں ایسے الفاظ اگر ہم ساکن حرف کے بغیر لکھیں تو سپیلنگ کے قوائد کی روح سے ایسے الفاظ غلط قرار پاتے ہیں اس کے بارے میں اس جملے کے بارے میں میں آپ سے آگئی ڈیٹیل سے بات کروں گی انگلیش وکیبلری میں تقریبا 150 ایسے الفاظ ملتے ہیں جنہیں ہم سائلنٹ لیٹرز والے حروف کہتے ہیں یہ تعداد محدود تو ہے یعنی اتنے ورڈز کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہے ان الفاظ کے کچھ اصول ہیں لیکن کچھ الفاظ کا کوئی اصول نہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے طریقے یا اصول بیان کیے گئے ہیں اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ سپیلنگ کے قوائد کی روح سے ایسے الفاظ غلط قرار پاتے ہیں یعنی اگر ہم ایک ورڈ کو لکھتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا اگر ہم اس کو لکھیں گے بھی نہیں تو وہ پھر سپیلنگ کے لحاظ سے وہ ورڈ ہمارے پاس مکمل وکیبلری میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو پارٹ وائز اس کا ایکسپلینیشن ہے وہ آپ سے میں ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ اگر کسی لفظ میں N سے پہلے M ہو تو N اپنی آواز کھو دیتا ہے N سے پہلے M ہو تو اب میرے پاس یہ لفظ ہیں N سے پہلے M آ رہا ہے N سے پہلے M آ رہا ہے N سے پہلے M N سے پہلے M ٹھیک ہے اب یہ جو انسہ N ہے یہ بولا نہیں جائے گا اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کنڈیم آٹم کولم سولم ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سولم لیمنم نہیں کھو گے ٹھیک ہے سولم اب سیکنڈ پوائنٹ میرے پاس یہ آتا ہے کہ L کے بعد F کے M ہو تو L کی آواز ختم ہو جاتی ہے واک فوق سام کام پام چوک ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہے جی L کے بعد F کے M ہو تو L کی آواز ختم ہو جاتی ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں W کے بعد R یا A چاہ جائے تو W ساکن ہوتا ہے مثلا جی میرے پاس آ جاتا ہے Right Rowing Wrong Ranch Rist Horse Whose Hall Home ٹھیک ہے یہ میرے پاس اس کے Explanation یہ میرے پاس Explanation میں یہ 3 points آتے ہیں آگے next points میں کیا ہے اس کے جی وہ دیکھتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر G جونز ہے N اور I کے درمیان ہو تو G ہمارے پاس ہمارے پاس خاموش word بن جاتا ہے خاموش حرف بن جاتا ہے مثلا سائن ہو گیا ریزائن ہو گیا ڈیزائن ہو گیا فورن ہو گیا ٹھیک ہے 5th point پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر G H سے پہلے I T U O A آ جائے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے G H کی آواز ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے right, night, fly, daughter, caught, thigh, throw, out ٹھیک ہے اس میں G H, G H, G H سب اس کی آوازیں ختم ہو گئی 6 پہ میرے پاس ہے کہ اگر T کے بعد G H ہو تو T خاموش حرف بن جاتا ہے snatch سنیچ اب سنیچ میں نہیں کہوں گی سنیچ کیچ میچ فیچ سٹریچ سٹریچ ٹھیک ہے یہ میرے پاس جی آ گیا سٹریچ کے بعد یہ میرے پاس 6 پوائنٹ ہے پارٹ 1 میں بھی میں آپ کو کچھ پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گی کچھ ایکسپلینیشن کے بارے میں بتاؤں گی یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو پلیس لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس اچھی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آوں گی اس کا آج پارٹ 1 تھا نیکس ویڈیو میں پارٹ 2 لے کر آوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ